بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا روح اختیار کرنے والی ہے جبکہ دوسری جانب افغان تالیبان نے سوبہ بدخشاہ میں ایک ایسے گروہ کو کنٹرول دے دیا ہے جس کے بعد روسی فوجیں حرکت میں آگئی ہیں دوستو آخر افغان تالیبان کا یہ گروہ کون ہے اور روس کو اس سے خطرات کیوں ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی بات کریں گے کہ افغان تالیبان کے بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور پیش قدمی سے پاکستان کے لئے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں دوستو یہ پاکستان کو خطرہ کی سرحد سے اور کیوں ہو سکتا ہے ان تمام حالات و واقعات پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دربانا مت بھولیے گا دوستو ارسل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے افغان تالیبان کے ٹیکنالوجی کے وہ مائر جن کو افغان حکومت نے امریکی امام پر پکڑ کر جیلوں میں بند کر رکھا تھا افغان تالیبان نے جیسے ہی انہیں آزاد کروایا ہے اس کے بعد افغان تالیبان کا ایک نیا روپ سامنے آ گیا ہے جہاں دوستو افغان تالیبان نے ڈرون حملے شروع کر دیئے ہیں جہاں دوستو افغان تالیبان کے پاس مختلف فوجی اڈڈوں پر اور ائرپورٹس پر قبضہ کرنے کے بعد کچھ ایسے تباہ کن بمبار ڈرون کا زخیرہ ہاتھ لگا ہے جس کے بعد افغان تالیبان نے امریکی ائر فورس کا بھرکس نکالنے کا آغاز کر دیا ہے جہاں دوستو افغان تالیبان کی جانب سے جو ڈیمو پیش کیا گیا ہے اس میں پولیس ہیڈکوارٹر اور مزار شریف میں سنٹرل جیل کو ڈرون حملے کا نشانہ بنا کر اڑا دیا گیا ہے افغان تالیبان کی جانب سے اب فضائی حملے بھی شروع کر دیا گیا ہے دوستو افغان تالیبان کے پاس پہلے ایسے ڈرون موجود تھے جو سرونس کیلئے استعمال کر جا رہے تھے لیکن اب افغان تالیبان کے پاس بمبار ڈرون آنے سے افغان سیکیروڈی فورسز کی دوڑیں لگ گئی ہیں کیونکہ پہلے تو ان کی دو بدو لڑائی ہو رہی تھی لیکن اب افغان فورسز کی مدد کے لیے آتی ہوئی کسی بھی کمک کو یا پھر فور کے بڑے اجتماع کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ڈرون کے ذریعے جنگوں کا پانسہ پلڑنے کا مظاہرہ ہمحالی دنوں میں ارمینیا اور آزربائیجان کی جنگ کے دوران دیکھ چکے ہیں جس میں ترکی کی جانب سے آزربائیجان کو دیے جانے والے ڈرونز نے تیس سال پرانے تنازع کو چند ہی دنوں میں ختم کر دیا اور آزربائیجان کا وہ متنازع علاقہ جس پر آرمینیا نے گزشتہ تیس سال سے قبضہ کر رکھا تھا ڈرونز کے تابر توڑ حملے برداشت نہ کرتے ہوئے بل آخر آرمینیا نے گھٹنے ٹیک دیا تھے اور آزربائیجان نے نگونوں کارباغ پر تیس سال کے بعد اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا تھا دوستو اب تالیبان کی جانب سے بھی وقی جنگی حکمت عملی اختیار کر لی گئی ہے میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ افغان تالیبان جو کے بڑے بڑے جدید ہتھیار چلانے کے ماہر ہیں اب بمبار ڈرونز سے وہ اب امریکی بی بابن بمبار اور ایف سکسٹین جنگی تیاروں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں دوستو دوسرے لفظوں میں اب امریکہ کو افغانستان کے اندر اپنے تیاریں واپس بلانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ کے وزیر دفاع نے بھی آج ہرارت سے پردہ اٹھاتے ہوئے امریکی قوم کی آنکھیں کھولی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ ناٹو افغار یہاں پر رکھیں لیکن کوئی بھی اس جہانم میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے دوبارہ افغانستان کے اندر اپنی ایر فورس کو سٹرائک کرنے کے لیے کیوں بھیجا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہی حالات و واقعات کے اندر افغان طالبان کی جانب سے مزار شریف پر حملہ کیا جا رہا ہے اور دوستو مزار شریف کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سوہ بلک کا دار الحکومت ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کا چوتھا بڑا شہر ہے اور اس کا بارڈر اسبکستان کے ساتھ لگتا ہے دوستو یہاں پہ ایک اور بڑی اور اہم خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اپنے فتح کیے ہوئے علاقے اپنی مختلف جہادی تنظیموں کے انڈر کنٹرول کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر تاجکستان سے آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ افغان طالبان نے صوبہ بدخشہ سمیر تاجکستان کی سرحد کے قریب والے علاقوں کا نظام انسان اللہ نامی اس دہشتگرد جماعت کے حوالے کیا ہے جو تاجکستان میں دہشتگردانہ کاروائیاں کرتی ہے دوستو اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ افغانستان میں طالبان کی مکمل حکومت آنے کے بعد پاکستان کو کیسے داخلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو دوسری جانب انسان اللہ نامی اس جماعت کے تاجکستان کے ساتھ بدخشہ سوبے پر کنٹرول ہونے کے بعد روسی افواج کی جانب سے تاجکستان کے بارڈر پر غیر معمولی نکل و حرکت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کی انتہا پسند جماعت کی طرف سے اگر تاجکستان کے ساتھ کوئی محاذ کھولنے کی کوشش کی گئے تو روس کی جانب سے اسے موت اور جواب دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دوسری جانب افغان طالبان یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب بہت زیادہ بدل چکے ہیں وہ خود کو عسکری جماعت سے ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں لیکن دوستو ان سب واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ڈیٹھ سو کے قریب دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان میں بدامنی پھیل رہی ہے جس کے اثرات اب پاکستان میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات نے ایک بار پھر عالمی سطح پر پرانے پاکستان کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے جہاں دھماکے اور دہشت گردی روز کا معمول تھا اتنی قربانی اور مشکت کے بعد پاکستان کا جو پرام چہرہ اُبھر کر سامنے آیا اس کے ایک بار پھر بدنما ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں چینی ورکت پر حملہ ہوا لہور دھماکہ ہوا بلوچستان میں ہونے والی کاروائیوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے پاک فوج پر کزشتہ روز حملہ ہوا کوئٹا میں بم دھماکہ ہوا اور دو تو مائی کے مہینے سے لے کر اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ مختلف کاروائیاں پاکستان میں ہو چکی ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ حملہ کون کروا رہا ہے یا کون کر رہا ہے ماضی کی طرح اب بھی افغانستان میں بڑھتی بدمنی اور طالبان کا اثر و سوگ برائے راست نہیں تو بلوستہ تعلق ان کاروائیوں سے اس کا ضرور ہو سکتا ہے دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کے باوجود سی ٹی ایم نامی ایک یوٹیوب چینل پر طالبان کے ایک اور ترجمان زبی اللہ مجاہد کا مختصر انٹرویو نشر ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان نامی تنظیمیں پاکستانی باشندوں پر مشتمل ہیں پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر حال نکالے تاکہ خون خرابہ نہ ہو سی این این کو حالیہ انٹرویو میں ٹی ٹی پی کے سبرانے واضح طور پر کہا کہ افغان طالبان ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی اور دو تو اس کے بعد اس نے یہ خبر بھی دی کہ تحریک طالبان پاکستان کی باغی دھڑوں نے نئے سرے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ الہا کر لیا ہے اور پاکستان کے چلنجز میں اضافہ کر دیا ہے دوستو جس طرح سے افغان طالبان نے صوبہ بدخشان سمیت تاجکستان کی سرحت کے قریبی علاقوں میں انسان اللہ نامی اس دہشتگرد جماعت کو کنٹرول دیا ہے تو اگر پاکستان کے ساتھ منسلے کے علاقوں میں اگر ٹی ٹی پی کو کنٹرول دے دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان میں حالات کیسے پیدا ہو جائیں گے اس پہ پاکستان کو یقیناً سوچنے کی زورت ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشتگردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے چند روز پہلے وزیرادم پاکستان عمران خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گئے کہ نیشنل ایکشن پلان پر صحیح طور پر عمل درامت کیا جائے تاکہ دہشتگردی کا کلا کاما کیا جا سکے نیشنل ایکشن پلان پر جو عمل درامت کیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشتگردانہ اور انتہا پسندانہ سوچ وقتی طور پر کچھ سالوں کیلئے دب گئی تھی کل عدم تنظیموں نے اپنے نام بدل کر محبب وطن ہونے کا ڈراما شروع کر دیا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان چین ایران اور روس نے بلکل طالبان پر واضح کر دیا ہے کہ آپ بھلے یہ اچھے ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ماضی کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام ممالک ریڈ الیٹ ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمڑنے کے لیے مکمل تیاری کیے ہوئے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلس ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وائرس